مرحبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میک بار نہائی ترہیم والا ہے تو آج ہمارے سبق کا عنوان ہے حکومت کی ضرورت حکومت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے پہلے شروع میں ہم پرانے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ مختلف خاندان مل کر رہتے تھے اور مختلف خاندان جو ہیں وہ مل کر ایک قبیلہ بناتے تھے اور جسے قبیلہ کہا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا یعنی قبیلے والے جو ہیں وہ اپنے سردار کی بات مانتے تھے اور پھر ایک علاقے میں جب عبادی بڑی تو آہستہ آہستہ کئی قبائل نے رہنا شروع کر دیا اب جہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ آپس میں ٹکرا ہوتا ہوتا ہے مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں تو یہ کئی دفعہ کسی بات پر آپس میں جھگڑ پڑتے تھے اس طرح کئی لوگ مارے جاتے تھے جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے کوئی حق پہ ہوتا ہے کوئی حق پہ نہیں ہوتا ان لڑائیوں کو روکنے کے لئے مختلف سرداروں نے مل کر کچھ قانون اور اصول بنا لیے جو کوئی اصول کی پرواہ نہ کرتا تو پورا قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ مل کر اسے سزا دیتا آہستہ آہستہ یہیں قبائل مل کر ایک ریاست بن گئے اور اس کا انتظام ایک حکمران کرتا تھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں ایک حکومت کو چلانے کے لئے بنیادی طور پر تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نمبر ایک ایسا ادارہ جو قانون بنائے نمبر دو ایسا ادارہ جو قانون نافذ کرے اور نمبر تین ایسا ادارہ جو قانون کے مطابق فیصلے کرے یعنی ایک حکومت کی تین اقائیاں ہوتی ہیں قانون بنانے والا قانون نافذ کرنے والا اور عدل کے مطابق فیصلے کرنے والا آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں ان تین باتوں کے لئے کون کون سے ادارے ہیں ہمارے ملک کا پورا نام اسلامی جہموریہ پاکستان ہے یعنی یہ ایک اسلامی ملک ہے اور جہموری ملک ہے پاکستان کا مطلب ہے پاک سرزمین اب ہم دیکھیں کہ جہموریت کیا ہوتی ہے جہموریہ کا مطلب ہے ایسا ملک جہاں کسی ایک شخص کی حکومت نہیں بلکہ وہاں بسنے والے سب لوگوں کی حکومت ہے تو جہموریت عام لوگ مل کر اپنے نمائدے چنتے ہیں جو اس طرح اسلامی جہموریہ پاکستان کا مطلب ہوا ایسی پاک سرزمین جس میں حکومت بنانے کے لئے اختیارات عوام کے پاس ہیں جو ووٹوں کے ذریعے اسمبلیوں کے ممبر منتخب کریں یعنی اسمبلیاں ہیں جن میں وزیراعظم ہوتا ہے اور وہ ممبر عام لوگوں میں سے اوپر جاتے ہیں اور یہ ممبر جو ہوتے ہیں وہ عوامی مفادات اور حقوق کا خیال رکھیں تو عوامی مفادات میں کیا ہے اظہار کی آزادی عزت قانون کی باستاری انصاف امن امید کشحالی سب میں برابری اور اعتماد تو جو ہمارے ممبر اوپر جاتے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہر بندے کو آزادی ہو ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے ہر ایک کی خوشحالی عزت کا خیال رکھا جائے ہر ایک کو انصاف ہو اور ہر کوئی باعثی طریقے سے اپنی زندگی گزارے جب یہ کہا جائے کہ ہمارے ملک میں یہاں بسنے والوں کی حکومت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص ملکی معاملات میں حصہ لے سکتا ہے اگر ہر شخص ملکی معاملات میں حصہ لینا شروع کر دے تو ایسا کرنے سے تو کوئی کام بھی درست طور پر نہ ہو پائے گا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر علاقے میں لوگ اپنی پسند کی ایک شخص کو ووٹ دے کر چن لیتے ہیں ہر علاقے سے ایک کانسلر چنا جاتا ہے جو علاقے کے مسائل مقامی طور پر حل کرنے کی کوشش کرتا ہے کانسلر کے بعد علاقے کا چیئرمین ہوتا ہے ایک سپائی اسمبلی کا میمبر چنا جاتا ہے جو سپائی سطح پر اپنے علاقے کے مسائل کو جانتا ہے ایک میمبر قومی اسمبلی کے لیے چنا جاتا ہے جو قومی سطح پر مسائل کو لے کر جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ راولپنڈی کی ڈسٹرک ہے اس میں بہت سارے علاقے ہیں تحصیلیں ہیں تو راولپنڈی کے علاقے سے تیرا سپائی اسمبلی کی نشستیں ہیں یہاں سے کیونکہ راولپنڈی جو ہے وہ صوبہ پنجاب میں ہے تو پنجاب سے پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے تو نیشنل اسمبلی میں صوبے کی جو عبادی ہے اس کے لحاظ سے سیٹے ہوتی ہیں پنجاب سن کے پی کے بلوچستان اس طرح ہر چھوٹے سے چھوٹے علاقے میں بسنے والوں کی رائے اور مسائل مقامی سے قومی سطح تک پہنچتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یعنی راولپنڈی سے کانسلر چولے جائیں گے ان کا چیئرمن ہوگا پھر یہاں سے صوبہ اسمبلی میں لوگ جائیں گے اور پھر یہاں سے لوگ قومی اسمبلی میں بھی جائیں گے تو اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا ہے ہم نے اسلام کو تو بیچ میں سے نکالی دیا ہے صرف لوگوں کو ہم ووٹ سے اپنے لئے چلتے ہیں لامہ اقبال نے کہا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تو اللہ نہیں کرتے پھر ایک اور جمہوریت آز اقبال ایک فارسی نظم ہے جس میں لامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے بے فکر تو فکر کہاں سے لینا چاہتا ہے پس فطرت لوگوں سے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ چونٹیوں سے فطرت سلمان نہیں ملتی جمہوری نظام سے بھاگ اور کسی پختر اور بصیرت کا غلام بن جا جمہوریت میں پہلے عوام کو گدہ بنایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ ووٹ دے کر اپنا سوار چن لو دو سو گدے مل کر بھی سوچیں تو انسان کی طرح نہیں سوچ سکتے جمہوریت کا بھوٹ جمہوری کبھا پیٹ کر مہوے رکس ہے گدہ بننا چھوڑ اور کسی امام کے پیچھے چل راہ برکہ پیرو بن تو ہمیں مفکر پاکستان علامہ اقبال قومی شاعر ہیں ان کی بات کو ماننا اور سوچنا چاہیے اپنے عمال درست کرنے چاہیے اور اچھے بات اردار لوگوں کو اسمبلیوں میں بھینا چاہیے